بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آگے ہم بات کریں گے بونس چھینکوے چینٹو یورو ایکسٹرا یہ جو ہے ایک آج ہی اہم اپ ڈیٹ ہوئی ہے ایمس کی جانب سے سرکولر نمبر 104 104 کے تحت یہ بونس جس کا نام 500 یورو ایکسٹرا ہے یہ دیا جائے گا یہ بونس صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے شہر جن کے گاؤں اس زون میں آتے ہیں جو کہ اٹلی کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیکلیئر کیے گئے تھے ریڈ زون کی قرار دیے گئے تھے ان کے لیے یہ ایک اہم بونس ہے مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں صوبہ لنبردیہ کی تو صوبہ لنبردیہ میں ہے بیرتونی کو کازل پستر لینگو کستلیون دیادا کودونیو فومبیو ملیو سومالیا تیرہ نووہ پاسیرینی اور اسی طرح مختلف شہر مختلف گاؤں جو کہ اٹلیان گورنمنٹ کی طرف سے ریڈ زون قرار دیے گئے تھے ان میں رہنے والے لوگ کام کرنے والے چاہے وہ ورکر ہیں چاہے وہ اپنا کام کرتے ہیں یا ہم کی اپنی کمپنیاں ہیں اور جن کا کام تیس فروری کے بعد بند ہو گیا تھا یا بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اور اس میں ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے سپیشل ایمس کی طرف سے یہ سہولت رکھی گئی ہے اور اس میں جو لوگ پینشن لے رہے ہیں وہ شامل نہیں ہے بہت جال دے اس بونس کا اعلان اپس کی ویب سائٹ جو ہے افیشل اوز پر کر دیا جائے گا اس بونس کے اہل لوگ اس ویب سائٹ پر دماندہ کر سکیں گے اس کے علاوہ کاف کے آفیس اور آپ فکس جو آپ کا لینڈ لائن نمبر ہے فون نمبر اس سے 803 164 نمبر ڈائل کر کے یا موبائل سے 06 164 164 یعنی 06 164 164 پر موبائل فون سے کال کر کے بھی ان ریڈ زون کے رہنے والے رہیشی جو ہیں ان کے لیے آپ یہ سہولت ہے یہ لوگ آپ دماندہ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ بونس ویریفکیشن کے بعد 500 یورو سے لے کر 1500 یورو تک یعنی 3 اقصات میں دیا جائے گا اور اس کی جو ٹوٹل رقم ہے وہ 1500 یورو تک بھی ہو سکتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا جو ریڈ زون میں رہ رہے ہیں اگلے سیشن کے جانے کی جانے سے پہلے آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ برائی کرم اس پروگرام کو لازمی شیئر کریں میں پروگرام کے اینڈ پہ آپ کے سوالات بھی لوں گا اور اگلا سیشن ہمارا ہے بونس آوٹو یعنی کاروں کے لیے جو گاڑیوں کے لیے بونس ہے یہ ایک سپیشل بونس منسٹیرو دل امبیانتی کی طرف سے گورمنٹ اٹلی کی تجابیز جو انہوں نے دی تھی گورمنٹ اٹلی کو کہ 2021 سے لے کر 2049 تک ڈیزل اور پٹرول پر ایک بہت بڑی لقم جو ہے ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا تو اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس جو منسٹیرو دل امبیانتے انہوں نے ایک تجویز دی اور اس تجویز کے مطابق گورمنٹ نے اس کو ایکسپٹ کیا اور جن لوگوں کا ایزے 30 ہزار یورو سے کم ہے وہ اپنی پرانی گاڑی ایرو زیرو ون اور ٹو یعنی ایرو زیرو ایرو ون اور ایرو ٹو جب وہ روتا مارے کرتے ہیں ڈیمولیشن کرتے ہیں اس گاڑی کو اور اس کے بعد اگر وہ الیکٹرک گاڑی کھری دیں گے تو ان کو 3000 ہزار یورو سے لے کر 18000 یورو تک گاڑی کی اصل قیمت سے رائد کی جائے گی اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے سپیشل رائد ہے اس طرح یہ سپر بونس اس کو کہا جاتا ہے یہ سپر بونس جو ہے یہ 2021 سے جنوری سے شروع ہوگا جنوری میں آپ پرانی گاڑی جس کے پاس ہے وہ بھی روتا مارے کر کے سہولت سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں اگر کسی شخص کا عیز جو ہے وہ تیس ہزار سے زیادہ بھی ہوگا یعنی اگر اس کے پاس پرانی گاڑی نہ بھی ہو روتا مارے کرنے کے لئے تو پھر بھی اس کو یہ بونس ملے گا لیکن اس کی رقم میں کچھ کمی ہو جائے اور یاد رہے یہ بونس جو ہے صرف اور صرف نئی گاڑیاں خریدنے والوں کے لئے ہے جی تو اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں ایک اہم سیشن اور آپ کے بہت سارے سوال آتا یہ بونس ہے بونس پیچھی یعنی بونس کمپیوٹر یا ٹیبلٹ بھی کہتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے بہت پہلے بھی آپ کو اس کی جو خبر دی تھی اور جس طرح اس میں اپ ڈیٹ ہوتی رہی میں آپ کو بتاتا گیا کیسے کہتے ہیں اٹالیون میں یہ کمپیوٹر کا بونس جو ہے ٹیبلٹ کا بونس جو ہے یہ کل میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں منستیر ایکنومی کو کی طرف کر سکیں گے اور اس کے لیے کون سی شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تمام ان خاندانوں کے لیے جن کا ایزے جو ہے ایزے کے حساب سے دو واؤچر دیے جائیں گے جن فیملیوں کا ایزے بیس ہزار یورو سے کم ہے ان کے لیے پانچ سو یورو کا واؤچر یعنی گے اور یہ ٹوٹل پانچ سو یورو بونس جو ہے یہ کل سے آپ اس کا دوماندہ کر سکیں گے اس میں وہ بھی خاندان شامل ہیں جن کا ایزے تیس ہزار یورو سے زیادہ ہے وہ بھی اس سہولت سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بونس کی رقم صرف دو سو یورو ہوگی متلقہ وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے حصے میں انہوں نے پچاس ملین ایٹی فائل ملین یورو ایک لاکھ ستر ہزار فیملی کے لیے رکھا ہے اور جن لوگوں کی کمپنیاں ہیں یا اپنے کاروبار ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ان کے لیے مثال کے طور پر جن کے بڑے دفاتر ہیں اور وہ زیادہ کمپیوٹر اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ بونس پانچ سو یورو سے لے کر دو ہزار یورو تک ان کو دیا جائے گا تو یہ بونس کمپیوٹر کے بارے میں میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ یہ فینل مہنت کل سے دماندہ شروع ہو جائے گا اور یہ آپ منسٹیرو دل اکنومی کو اور اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ بھی میں ایڈمن سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی پیج پر میرے اس پروگرام کے بعد لگا دیں تا کہ آپ تمام دوست آپ سے مزارش ہے آپ کے چاند سیکنڈ لگتے ہیں اور پروگرام کو لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ جس طرح میں کافی گھنٹے کی محنت کے بعد آپ کے لیے مختلف اپ ڈیٹس اور امیگریشن کے حوالے سے تازہ ترین جو آپ کو رہنمائی دیتا ہوں یہ تمام دوستوں